موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترک کون ہے؟ ترک ایک قدیم قوم ہے جو سینٹرل ایشیا یعنی کہ وستی ایشیا اور موجودہ ترکی میں آباد ہے یہ لوگ ترک زبان بھی بولتے ہیں اور اس کی قریبی زبانیں بھی بولتے ہیں آج کل ان کی زیادہ تر آبادی ترکی، ازباکستان، ترکمنستان اور اسی طرح کرغستان وغیرہ میں رہتی ہے قازقستان کی بھی کچھ آبادی ترکیوں نسل ہیں اگر آپ ترک نسل کے پھیلاو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اب مختلف کونوں میں یہ پھیل چکے ہیں ترکی میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے جیسا میں نے بتایا ازباکستان میں اسی طرح ایران میں بھی اسی طرح روس کے علاقوں میں آزربائیجان، قازقستان پھر چین میں پھر اسی طرح جو ہے ترکمنستان، کرغستان، افغانستان، اراک، تاجکستان اور یورپ کے کچھ علاقے، بلغاریہ وغیرہ میں بہت سارے علاقوں میں یہ آباد ہیں اور کافی مکس بھی ہوئے ہیں اوریجنلی ترک جو ہے وہ منگولوں کی نسل ہے اور منگولوں کی یہ وہ نسل ہے جو یورپ کے قریبی علاقوں میں آ کر آباد ہوئی انٹر میریجز کے وجہ سے جو ہے یہ تھوڑے سے مختلف نظر آتے ہیں دیکھنے میں آپ اچھا علاوہ ازی اگر آپ غور کریں تو تاتار یہ بھی منگول ہی کی نسل ہے یہ رشیہ سے ہوتے ہوئے اوپر ایسٹن یورپ میں آئے تو یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی ممبے سے نکلتے ہیں تو یہ ترک خود کوئی نسل نہیں ہے قوم ہے یہ اصل میں منگولوں کی شاکھ ہیں اور آج کل جو موجودہ ترکی ہے اس کو ترکی جو کہتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ ترک نسل کے لوگ ملتے ہیں اس میں اور بھی لوگ آباد ہیں اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لفظ ترک سنتے ہیں تو یہ ریجن کا جو قدیم نامے وہ تھا اناتولیا جسے آپ ارتغرل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے جس کو ارترو کہتے ہیں ان کی ٹرکش اپنی زبان میں تو اناتولیا اور مغربی ترک کے افراد کی شکل سولت والے جو ہے ترکان نظر آتے ہیں یہ اس ان ترکوں سے بڑے مختلف ہیں دیکھنے میں جو اصل میں ترک منگولیا سے نکل کر ان علاقوں میں آباز ہونا شروع ہوئے تھے وہ بالکل منگولین جیسے لگتے تھے اور اب تو ترک آپ کو یونان میں ایسی طرح البانیا بوسنیا بلغاریا اسی طرح یہ سلاوک ملک جو ہیں سلاوک زمانے بولتے ہیں آرمینیا بہت سارے لوگوں میں مکس ہو گئے ہیں شامیوں وغیرہ میں کافی مکس ہو گئے پھر بہت سارے ترک مسلمان ہو گئے ہیں تو اب تو کثیر ترک مسلمان ہیں تو بہرحال اس کی وجہ سے ان لوگوں میں تغیر آیا تبدیلی آئی تو ترک بزاتے خود کوئی نسل نہیں ہے اچھا عراق کے ترکی گو ترکان بلکل عراقی عربوں اور عراقی کردوں جیسے نظر آتے ہیں اور پھر اگر آپ ادھر شام میں آ جائیں تو وہ شامیوں جیسے نظر آتے ہیں جہاں جہاں یہ پھیلتے رہے مکس ہوتے رہے تو پھر ان قوموں میں مکس ہوتے رہے اور پھر اس کی وجہ سے بدلتے رہے اچھا ترکوں میں یہ بھی رائے کہ ہر وقت ہر زمانے میں یہ ایک ہی زبان بولتے ہوں ایسا بھی نہیں ہے جو آزربائیجان چلے گئے وہ وہاں پہ کچھ زبانیں اور ہو گئیں تو مختلف زبانیں ہیں جو ترک بولتے ہیں اسی طرح بعض ترک جو ہے وہ صفوی سلطنت میں چلے گئے بعض جو ہے وہ عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئے تو اسلام لانے سے قبل اگر آپ ذرا قدیم تاریخ میں چلے جائیں تو اصل قدیم ترکان حالیہ منگولستان اور مشرقی ترکستان کے اطراف کے علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے اور ان کی شکل و صورت بالکل منگولوں جیسی تھی کلاسیکی فارسی اور عربی عدبیات اور تاریخی کتابوں میں ترکوں کو ہمیشہ چینی اور منگولوں جیسی حیت ظاہری والا دکھایا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر ہمیں کچھ ایسے مجسمات وغیرہ بھی ملیں اُس زمانے کے جن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ترکوں کے مجسمات ہیں پر وہ لگتے چینی اور منگولیوں جیسے ہیں فیچرز میں تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرقزوں قذاقوں اور غیوروں نے قدیم ترکوں کی شکل و صورت کو کافی حد تک محفوظ رکھا ہے لیکن باقی دیگر ترکان جہاں جہاں جوگ در جوگ حجرت کرتے رہے مقامی آبادی میں ازدواجی پیونت قائم کر کے نسلی طور پر زم ہوتے رہے لہٰذا ایران کے حالیہ ترکان جو کثیر تعداد میں حجرت کرنے والے ترکوں اور مقامی ایرانیوں کے اختلاعات کی نتیجے میں وجود میں آئے ایرانیوں جیسے ہیں پاکستان کے ترک الاصل افراد پاکستانیوں جیسے ہیں اسی طرح ہندوستان میں کتنے ترک آکے آباد ہوئے اب وہ زم ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ترکیوں نسل ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں اچھا ایک پیڑی ہم نے دیکھی ہے جو بلکل ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ سفید ان کی سکن ہے اور نیلی نیلی آنکھیں ہیں یا ہری آنکھیں ہیں اور بلکل مختلف معلوم ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے پتہ کہ ہم ترکوں کی نسل سے ہو سکتا ہے دو تین پیڑی پہلے وہ پرانے لوگ تھے ان زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی ہم بچے تھے اور وہ اسی کے اوپر تھے تو ان کی جو پیڑی ایٹین ہنڈرز وغیرہ میں آئی ہوگی تو خیر اس کے اثرات رہے ہوں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں جہاں یہ بستے رہے پھر ان میں فرق آتا رہا تو اگر کسی کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ جو موجودہ ترکی ہے بس ترک ایسے ہی ہیں اور اسی طرح لگتے تھے تو یہ یا ترک کوئی نسل ہے تو ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے یہ مختصر ویڈیو میں نے بنائی ہے پھر انشاءاللہ تعالی ان پر مزید بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی